موسیقی نمسکار دوستو اجے میں شکر میں آپ کا ہردک شواغت ہے اجے میں شکر میں آپ کا ہردک شواغت ہے ہم کلاس کو دیرے دیرے آگے کیور بڑھاتے ہیں اور آج بلکل نئے چپٹر کے ساتھ ریشو انڈ پرپورشن انوپات و سمانوپات بلکل جیلو سے ٹوپک کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کرنا جتنے بھی دوست زوڑے ہیں ایک بار سب کے سب کلاس کو شیئر کر دینا دیکھیں کون کون دوست زوڑے ہیں کون کون دوست زوڑے ہیں دنے سنڈا گوڑیوڑنگ بھائی سریتا جی گوڑیوڑنگ کابی جی گوڑیوڑنگ خوششگماری گوڑیوڑنگ بھائی آج تو نیو لک صحیح بات ہے بھائی پوزاز آٹ گوڑیوڑنگ بھائی آرتی گوڑیوڑنگ پونم جی گوڑیوڑنگ ٹھیک بات کر دی ہیں پر چپٹر کے اور بڑھتے ہیں سب کی سب دوست ایک بار شیئر کر دینا اور کلاس میں ریگولر ہے نا ہاں سائد آج کلاس کو زیادہ ٹائم کی نہیں کر کے تیس سے پینتس میلٹ میں آج کمپلیٹ کر دیں گے کلاس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے دیرے دیرے پن بڑھتے ہیں اپنا ٹوپیک ہے انوپات و سمانوپات ریشو انڈ پروپوششن ریشو انڈ پروپوششن انوپات و سمانوپات ہاں بھائیوڑنگ دیکھ لیتا ہوں کیوششن کتنی جگہ لکھا جائے گا کہاں پر کیوششن لکھا جائے گا تک کہ آپ کو دکھائی دے پائیں کہاں پر کیوششن لکھا جائے تک کہ آپ کو دکھائی دے پائیں ہاں بھائی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے آواز تو بلکل صحیح آئے گے آواز میں تو کوئی پروبلم آنی نہیں چھے آواز میں تو کوئی پروبلم آنی نہیں چھے دیکھیں میں چیک کر لیتا ہوں ایک بار آواز سیار یہ کیا میری میں چیک کر لیتا ہوں ایک بار میری آواز سیار یہ کیا باقی تو ٹھیک ہے معاملہ سارا ہاں نیا ٹوپک کے اور بڑھتے ہیں انوپات و سمانوپات انوپات و سمانوپات دیکھیں بھائی آواز سیار جائے کی تنسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹوپک کو بڑھاتے ہیں پن تھوڑی سی آواز کو چیک کر لینا اس کی آواز کر کے ٹوپک کو بڑھاتے ہیں بھائی اب بات کریں کہ ہم انوپات میں سمانوپات کی تو میں پہلے بات کرتا ہوں انوپات کی انوپات مطلب ریشو انوپات مطلب ریشو ریشو بات کرتا ہوں انوپات انوپات کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے آج تک یہ چند دیکھا ہوگا آج تک یہ انوپات کا چند دیکھا ہوگا انوپات کا مطلب کیا ہوتا ہے انوپات کا مطلب میں نے پیچھے بھی سمجھایا تھا جب بھی پرشنڈیج پڑھایا تھا تو میں نے یہ بولاتا کہ انوپاد کا مطلب انوپاد کا مطلب بٹا ہوتا ہے بٹا ہوتا ہے جس سے یہ ہو جائے یہ بٹا ہے بھائی اے بھائی بی یہ کیا ہے اس کا انوپاد کا مطلب ہے بٹا سمجھے ہوگا نہیں سمجھے ہو میرے دوست سمجھے ہوگا نہیں سمجھے ہو آواز صحیح آ رہی ہے ٹھیک ہے صحیح آ رہی ہے آواز تو کوئی دکت نہیں آنے چاہے وہ صحیح آ رہی ہے آ رہی ہے کوئی دکت نہیں کوئی بات نہیں کلاس کو ایک بار شیل کر دینا سپس دی شب کلاس کو شیل کر دینا دو دن کلاس ہو نینکی کارن ہو سکتا ہے ہر بچے کو نہیں پتا چلے انupat کا مطلب کیا ہوگا بھائی بٹتا ای بی بھی اس کی پریبہ آشت کیا ہوگی میں پریبہ ایک بار اس پر اک بار بول کے بتاتا ہوں لکھوں گا نہیں تو دیان میں رکھیں پریبہ آشت کیا ایک راج سے کی اگر Israai fishes دوسری راج سے کسی ہوالی ہے پہلی راشی کی وہ کیا خلائے گا ایک راشی کی دوسری راشی سے تلنا کرنا کیا خلائے گا بھئی انوپاعت خلائے گا اب دیان میں رکھیں جیسے میں ایجمپل آپ کو سمجھاتا ہوں بلکل بیسک سے سمجھا رہا ہوں دیکھیں میں آپ سے جب بھی بولوں کہ A B کا دگنا ہے B کا دگنا ہے A B کا دگنا ہے تو میرے لڑوں لوگ آپ کیا سچیں گے آپ کیا سچیں گے A B کا دگنا ہے تو دیان میں رکھیں یہ A لکھا آپ نے B لکھا B کا تو گناہ ہے مطلب B کا double ہے یہ toe اور یہ one یہ کیا ہو گیا بھئی انوپات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو میرے لڑ لو اب دیکھئے بات کرتے ہیں بھئی سمانوپات کی کس کی بات کرتے ہیں بھئی سمانوپات تو سمانوپات ہوتا کیا ہے جب بھی بات کریں سمانوپات کی تو سمانوپات اس کو انوپات کو ہم ریشو بولتے ہیں سمانوپات کو اپن پرپورشن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بھئی پرپورشن بولتے ہیں جب بھی بات کریں ہم سمانوپات کی تو دیکھیں سمانوپات ہوتا کیا لو سمانوپات ہوتا کیا ہے جیسے دو راسی آجے ایک راسی مالو یہ A ہے اور یہ B ہے اور یہاں مالو سمانوپات کا چین آگیا ہے اس چین کو سمانوپات کا چین بولتے ہیں بھئی یہاں C آگیا اور یہاں D آگیا تو اس چین کو ہم سمانوپات کا چین بولتے ہیں سمانوپات کا مطلب میرے لڑ لو یہ ہوتا ہے یہ سمانوپات مطلب چار بند ہوگی اس کا مطلب ہوگا بروبر مطلب برابر سمانوپات کا مطلب ہوتا ہے دیکھو اس کی پریبا سا کیا ہوگی دو راسیاں یہ ہیں دو راسیاں یہ ہیں تو دیکھیں دو ہم کیا بولیں گے بھائی سمانوپات کی ہم پریبا سا کیا بولیں گے جب دو انوپاتی گراشیوں کا مان جب دو دیکھو دو انوپاتی گراشیوں کا مان انے دو انوپاتی گراشیوں کے بروبر ہو مطلب اس سمانوپات کا مطلب کیا ہوگا بھئی بروبر ہوگا دو انوپاتک راشیوں کا مان انہیں دو انوپاتک راشیوں کے بروبر ہو وہ کیا خیال آئے گا میری لادلو سمانوپات اب دیکھیں یہاں سے آپ نے آج تک چھوٹی کلاس میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدے پدوگا گونن برابر بھائے پدوگا گونن سمجھے ہوگ نہیں سمجھے میرے لادلو تو بی انٹو سی برابر ا انٹو ڈی ہوگا تو ہم کیا بولتے ہیں بھائی مدے پدوگا گونن بٹے مدے پدوگا گونن برابر کیا ہوتا ہے میرے لادلو بھائے پدوگا گونن بھائے پدوگا گونن بھائے پدوگا گونن یہ کیا ہوگا بھائی سمانوپات ہوگا کیا ہوگا بھائی سمانوپات ہوگا جیسے ایک ویشن آجائیں گے آپ کے سب کچھ سمجھ میں آجائے گا میں نے ریشو کیا بتایا ہے ایک راشے کی دوسری راشے سے تلنا کرنا وہ کیا کہلائے گا بھائی انوپات کھلائے گا میں نے سمانوپات کے لیے کیا پولا ہے جب دو انوپاتی گراسیوں کو مانا انہیں دو انوپاتی گراسیوں کے بروور ہو وہ کیا کھلائے گا بھئی سمانوپات سمانوپات کا مطلب کیا ہوتا ہے بروور اتنا ہی جان میں رکھئے اب کیوشن پر دیرے دیرے بڑھتے ہیں انوپات اور سمانوپات ہوتا کیا کیوشن پر اپن دیرے دیرے بڑھتے ہیں ایک بار سب کے سب دوست کلاس کو سیر کر دیں گے تو بہت اچھا ہوگا سب کے سب دوست کلاس کو سیر کر دیں گے تو بہت اچھا ہوگا مجھے بھی یہ لگے گا کہ دو دن بعد میں آکے بھی ہم ویسے بچوں کو جوڑ پائیں ہیں دیکھیں بھائی میں دیرے 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 کیوشن پہ بڑھتا ہوں آپ کیوشن کو بتانے کی کوسس کرنا اور بالکل سیمپل کیوشن سے چلیں گے جتنا بیسک ہو سکتا ہے جتنا بیسک ہو سکتا ہے اس کیوشن پہ چلیں گے بھائی دیکھیں بھائی کیوشن نمبر میں پھرسٹ بات کرتا ہوں کیوشن نمبر پھرسٹ جیسے میں یہ بول دوں جیسے میں یہ بول دیا یہ دی دیکھیں کون کون جواب دیتا ہے یہ دی یہ دی جیسے میں یہ بول دیا یہ دی یہاں تو دکھائی دی جائے گا یہ دی اے انوپاد بی برابر دو انوپاد تین اے انوپاد بی برابر اے انوپاد بی برابر دو انوپاد تین تھتا تھتا بی انوپاد سی یا بی ریشو سی ایکل تھری اپون پھور مدلہ تھری انوپاد پھور تین انوپاد چار ہمیں پوچھیں تو اے بی سی کا ریشو کیا ہوگا اے بی اور سی کا ریشو کیا ہوگا دیان میں رکھیں اس سے ساندھار ساندھار لیبل کی کوششن مانتے ہیں جو ایسا سی میں آئے ہوئے ہیں دیرے 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 اپروچ کے کوڈنگ چلتے ہیں بلکھل جیرو سے دیکھیں میرے لادلو یہاں سی Couple تو آپ کو کیسے کرنا ہے جسے اے انوپاد بی برابر دو انوپاد تین بی انوپاد سی برابر تین انوپاد چار ہمیں پوچھیں ابی سی کا ریشو بتائیں تو دیان میں رکھیں ایسا resolution آجیں پہن بچ لانے کی زیارت نہیں بڑے گی آپ کو تو دیان میں رکھیں ا اور بی کا رکھیں تو انوپاد مدلگ دو انوپاد تین بی اور سی کا رکھیں تین انوپاد چار تو میرے لڑ لو دیان میں رکھے جب بھی یہ بیچوڑا ریشو شیم رہے جب بھی بیچوڑا ریشو شیم رہے تو کچھ بھی کدر بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ رکھے دو یہاں پہ رکھے تین اور یہاں پہ رکھے چار یہ کس کا ریشو ہو گیا اے بی سی کا ریشو ہو گیا کس کا ریشو ہو گیا بھئی اے بی سی کا ریشو ہو گیا اب دیان میں رکھے کیا پتا کچھ چکے ایسے آجائے کہ بھی سیم نہیں ہوں بھی سیم نہیں ہوں دیکھیں بتانے کی کوشش کرنا میری بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے جب سیم رہے تو ایسا کا ایسا اتر جائے گا ایسا کا ایسا دو تین اور چار یہ اے بی سی کا ریشو آ گیا میں نیکس کیوشن سیکنڈ کیوشن کروا رہا ہوں دیکھیں جواب دینے کی کوشش کرنا میرے بھائی جواب دینے کی کوشش کرنا سیکنڈ کیوشن میں اس میں چینج کرواتا ہوں اور میں یہ بول دوں بھئی جو بھی دوستوں جھوڑے ہیں ان کا بہت بہت دنیویں آت ایک بار سب کے سب شیر کر دینا بھئی دیکھو اے انوپات ب برابر میں بول دوں کہ دو انوپات دین دو انوپات دین اور بے انوپات سی بول دوں میں چار انوپات پانچ چار انوپات پانچ تو ہمیں پوچھیں اے بی سی کا ریشو بتائیے یہ سیکنڈ کہوشن ہے ہمیں پوچھیں کہ ABC کا ریشو بتائیے بتائیے بھائی کون کون دوست بتاتا ہے ABC کا ریشو بلکل دیرے 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 بڑھیا لیول کی کیوشن پر چلیں گے ہاں بھائی انکیت رام 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 بلکل بتانے کی کوشش کیجئے آٹھ بارہ پندرہ بلکل شاباس منم بلکل آپ بتانے کی کوشش کیجئے دیرے دیرے پن کیوشن پر بڑھیں گے بھائی دیکھو بڑیا بڑیا لیول کی کیوشن میں آیا ہویا ہو چھے پری میں آیا ہویا ہو چھے کہ کوئی شیعہ جام میں آیا ہو بڑیا بڑیا لیول کی کیوشنوں پر چلوں گا تھوڑا ٹائم لگے گا بلکل آپ سمجھتے جائیں باتوں کو کرتے جائیں دیکھو یہ کیوشن دیرے دیرے یہ اچھے لیول کی کیوشنوں پر چلے جائیں گے دیکھیں A اور B کا ریشو بتائیے 2 anupat 3 دیکھیں 2 anupat 3 آگیا بی اور شکہ بتائیں چار نوپات پانچ اب دیکھیں میرے لادلو مجھے یہ بتانا کہ ہمیں اے بی شکہ ریشو چاہے میں نے بولا کہ بی بی سیم آجائے تب تو ایسا گا ایسا اٹار دینا ہے اور جب بھی سیم نہیں ہے دیکھو بی سیم ہے کیا نہیں ہے تو دیان میں رکھیں یہ جو یہاں راسی ہے یہاں تین ہے تو یہاں بھی تین ہی چلا جائے گا شکی جگہ کیونکہ شائد والی جگہ لے لیتا ہے وہ اب دیان میں رکھیں میرے لادلو اگر یہاں چار ہیں تو یہ سائیڈ والی راسی لے لے گا تو کیا جائے گا یہاں بھی چار آ جائے گا دیکھو اس میں بھی ایک کیوشن بنا ہوا ہے ایسا سیم میں میں ابھی لکھاؤں گا بھائی کیوشن کیسے بنا ہوا ہے اور آدھیک بچے اس کا روم جباب بھی دیں گے دیکھنا بھائی چار کو دو سے گناہ کیا کتنا ہو گیا میرے لادلو آٹ ہو گیا دیکھو چار کو تین سے گناہ کیا 12 ہو گیا 5 کو تین سے گناہ کیا 15 ہو گیا یہ کس کا ریشو ہے abc کا ریشو میری بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے میرے اتنی بات سمجھا ایک ہے جو جگہ پاس وارے کھالے رہے تو وہ پاس وارا چلا جائے گا تو دیکھیں a کا ریشو 8 b کا ریشو 12 اور c کا ریشو 15 مطلب آگے اور یہ راسی کٹے گی نہیں میری بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو یہ میری بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو میرے بھائی ٹھیک چلو ہم آگے بڑھتے ہیں چلو ہم آگے بڑھتے ہیں نیکس کشن کی بات کریں بھائی نیکس کشن کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو اتنی بتائیے آپ ارے اتنی سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو اب دیکھیں بھائی جب بھی تین راس ہی نہیں دیکھیں آپ سے دیکھو اے بی سی نہیں دیکھیں اے بی سی ڈی دے دے بیس دیرے 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 بڑھیں گے پن تھوڑا شا A B C D دیتے ماللو یہی دیتے ہیں اور آج سے بول دیتا بھائی یہ اور C اپون بی C اپون بی برابر بول دیتا ایک انوپاد دو ہے تو ہے تو چاہو گیا دیخائی دیرہا ہے چلٹا ہے بتانے کی کوشش کیجئے دوستو کیوشن آپ کے شامنے ہیں کیوشن آپ کے شامنے ہیں بتانے کی کوشش کیجئے بیچ میں کہاں پول آ گیا بتانے کی کوشش کیجئے آپ اتنا دکھائی دیرہا ہے میں دکھائی دیرہا ہوں کیا ہوا سر کچھ نہیں ہو تھوڑا سا ایک بار بیچ میں کول آ گیا فون کو اپ نہیں کیا تھا اس وجہ سے تھوڑا سی دکھت آ گیا بتانے کی کوشش کیجئے بھائی اس کو بھی سیکھیجئے دیکھو میں نے بتا دیا ہے کہ اے انوپاد بی برابر دو انوپاد تین بول رکھا ہے بے انوپاد سی برابر چار انوپاد پانچ بول رکھا ہے سی انوپاد دی برابر ایک انوپاد دو ہے تو بتائیں اے بی سی دی کا ریشو کیا ہوگا اے بی سی دی کا ریشو کیا ہوگا اس کو بتانا ہے آپ کو ٹھیک ہے دیکھیں میں بتاؤں آپ کو دیکھیں مجھے بتانا اے انوپاد بی کا ریشو کیا ہے دو انوپاد تین کتنا ہے دو انوپاد تین بے انوپاد سی کرتا ہے انوپاد دی کا ریشو ہے ایک انوپاد دو ایک انوپاد دو اب دیکھیں یہاں پہ دیان میں رکھیں کہ یہ ادھر ہو آ جائے گا اور یہ چار ادھر آ جائے گا اور یہ ون بھی ادھر آ جائے گا اب یہ تری ادھر چلا جائے گا یہ تری ادھر چلا جائے گا اور یہ پھائپ بھی ادھر چلا جائے گا سمجھے ہو کوئی نہیں سمجھے ہو اب دیان میں رکھیں ان کو آپس میں گناہ کرنا ہے ان کو آپس میں گناہ کرنا ہے اتنی بات سمجھ پا رہے ہو اتنا صحیح دکھائی دے رہا ہے دیکھیں چار کو دو سے گناہ کیا آٹ اور آٹ کو ایک سے گناہ کریں گے تو آٹ ہو گیا یہاں دیکھیں دوستو کتنا ہوگا یہاں دیکھیں چار کو تین سے گناہ کیا بارہ بارہ کو ایک سے گناہ کیا بارہ اب دیکھیں یہاں پانچ کو تین سے گناہ کیا پندرہ اور یہاں دیکھیں گناہ کریں گے پانچ دونہ دس دستیاں تیس تو یہ آگے کسی سے کٹے گا نہیں تو ریشو اے بی سی دی کا ریشو کیا آجائے گا 8 انوپاد 12 انوپاد 15 انوپاد 30 اے کس کا ریشیو آجائے گا بھئی ABCD کا ریشیو آجائے گا اتنی بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو اتنی بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو دیرے دیرے ہاں بھئی آرمی مین گو ڈیونی ٹھیک ہے اپن بڑیہ لیول کے کیوشن پر چلتے ہیں دیرے 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 بتاتا ہوں میں آپ کو کیوشن لکھنا اور بتانے کی کوشش کرنا کیوشن لکھنا اور بتانے کی کوشش کرنا کیوشن لکھنا اور بتانے کی کوشش کرنا دیکھیں یہ دی x برابر 1 بٹے 2y تھتا y برابر 1 بٹے 3z ہے تو x انوپاد y انوپاد z کا ویلیو باتانا ہے x انوپاد y انوپاد z کا ویلیو بتانا ہے دوستو بتانے کی کوشش کیجئے ہاں نہیں ہاں جی گوڈیونی بتانے کی کوشش کیجئے کیوشن آپ کے سامنے ہیں کیوشن آپ کے سامنے ہیں جی بتائیں آردی بلکل جی وہ کیوشن ہے دیرے 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 approach کی کیوشن لکھیں پہ بڑھیں گے بھئی کیوشن آپ کے سامنے ہیں بتائیے بھائی جب آپ نہیں آیا ابھی تک کیوشن آپ کے شام نہیں ہے جب آپ دینے کی کوشش کیجئے کیوشن بڑا ایجی ہے کیوشن بڑا ایجی ہے سب کے دست سب دوست سیر کر دینا بھئی ایک بار چلو میں بتاتا ہوں میں بتا دیتا ہوں اس کیوشن کو کمنٹ آ رہے ہیں کیا اس میں دیکھئے بھائی دیان میں رکھیں ایسا کیوشن آجے اکس برابر ایک بٹے دو وائی وائی برابر ایک بٹے تین جیڑ ایسا کیوشن ایک جیام میں آیا وہاں ہے تو دیان میں رکھیں آپ سے پوچھیں اکس دیکھیں اس وائی کو نیچے لیاؤ اس سے وائی کو نیچے لیاؤ اکس کے تو اکس بٹے جیڑ برابر کیا ہو گیا ایک بٹا دو ایک بٹے دو چکے تو اس کا مطلب سمجھے ہوگ نہیں سمجھے اکس کا ویلیو ایک ہے وائی کا ویلیو دو ہے تو یہاں ایک لگ دیجئے یہاں دو لگ دیجئے لگ دیا پھر دیکھیں میرے دوستوں پھر دیکھیں آپ کو کیا خرنا ہے یہاں پہ دیکھیں وائی اور جیڑ کا ویلیو دے رکھا ہے تو وائی برابر کیا ہوا وائی برابر ون اپون تری جیڑ ہو گیا اب یہ جیڑ نیچے آ جائے گا تو وائی اپون جیڑ برابر کیا ہو گیا وائی برابر ون اپون تری وائی کا ویلیو کتنا ہو گیا ون اور جیڑ کا ویلیو کتنا ہو گیا وی تری تو یہاں ون لکھیں یہاں میرے لڑلو تری لکھیں اب دیکھیں دیان میں کیا رکھنا ہے یہ دو ہے یہ ایسا کا ایسا ایدھر آ جائے گا یہ ون ہے ایسا کا ایسا ایدھر آ جائے گا تو دیان میں کیا رکھنا ہے ون کو ون سے انٹو کیا ون کا ریشو آیا ہے چھہی کب آئی بھیجندر جی بلکل 4 کیسے آئے گا بھیجندر جی 4 نہیں آئے گا چلو نیکس کسی آرہا ہے بتانے کی تھوڑی چی کوشش کرنا نیکس کسی آرہا ہے نیکس کسی آرہا ہے بتانے کی کوشش کرنا بلکل ایجی بھی بلکل بیسک سے پڑھائیں گے چاہے جس کو زیادہ آتا ہے وہ اس کی کوئیٹنسل نہیں مجھے جس کو زیادہ آتا ہے اس کی کوئیٹنسل نہیں بڑیہ بڑیہ لیول کی کیوشن پہ دیرے دیرے بڑھیں گے کچی چیز کو سمجھتے ہوئے دیکھئے بھائی یدی انوپاد بی برابر سات پونچار اے انوپاد بی برابر سیون انوپاد پھور ہو تو ہو تو اے انوپاد بی برابر سات انوپاد چار ہے تو پانچ اے پانچ اے انوپاد پانچ اے مائنس سکس بی انوپاد تھری اے پلس الیون بی تھری اے پلس الیون بی کا ریشیو بتائیے کا ریشیو بتائیے یہ کیوشن ہے آپ کے سامنے کیوشن سامنے ہیں جب آپ دینے کی کوشش کیجئے بھائی کیوشن سامنے ہیں جب آپ دینے کی کوشش کیجئے بلکل اے جی وے کیوشن ہے دیرے 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 approach کی question پر بڑھیں گے بھائی بتانے کی courses کیجئے دیکھیں دیان میں رکھیں میں بتا دیتا ہوں یہاں ایک کی آ ریشو کتنا ہے بھائی ساتھ ہے بی کا ریشو کتنا ہے بھائی چار ہے آپ دیان میں رکھیں یہاں ایک کی جگہ ایک کا value رکھ دیجئے بیک کی جگہ بی کا ویلیو رکھ دیجئے اس کا ریشو نکالنا شیف우 کتنا ہے بھائی کیا آئے گا تو دیکھیں میرے لڑ لو یہ تو 5 ہو گیا ایکاریشو کتنا ہے بھئی 7 ہے 7 ہے یہ 6 into بکاریشو بتائیں بھئی 4 ہے ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ اس کو سول کر لیا پنی پھر دیکھیں یہاں 3 ایکاریشو بتائیں 7 ہے plus 11 بکاریشو بتائیں 4 ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں 35 ہو گیا مطلب 35 ہو گیا یہاں کتنا ہو گیا بھئی 24 ہو گیا گوڑا کریں گے یہاں 35 یہاں 24 اس میں 35 میں 24 گٹھائیں گے تو بچھا کتنا بھائی 11 بچھا مطلب 35 میں سے 24 گٹھائیں گے مطلب 11 بچھے گا اب یہاں پہ دیکھیں میرے لادلوں یہاں 21 ہو گیا 21 اور 44 کو ایڈ کیا دیکھو یہاں گونہ کیا 21 یہاں گونہ کیا 44 تو 21 اور 44 کو جوڑیں گیا 21 اور 44 کو جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا بھائی 65 کتنا ہو جائے گا بھائی 65 تو کیا ریشیو آ گیا 11 نوپات 65 اتنی بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو 11 نوپات 65 شاہ باس بلکل سہی جباب آ رہا ہے بلکہ جباب دینے والے بلکل کم ہیں جباب دینے والے بلکل کم ہیں تھوڑے سی جباب دینے کی کوسس کیجئے ہی مت رکھئے کیوشن کا جباب دینے کی کوسس کیجئے چلو میں نیکس کیوشن لکھتا ہوں نیکس کیوشن لکھتا ہوں کون کون بھائی سہی جباب دیتا ہے یہ دی 2A برابر 3B برابر 4C ہو تو ABC کا ریشو بتانا ہے ABC کا یہ کیوشن میں بھی پوچھا ہوا کیوشن ہے 2018 میں دیکھیں بتانے کی کوسس نہ کون کون بھائی بتاتے ہیں سب کیوشن تو ٹیپیکل آئیں گے نہیں کچھ کیوشن ای جی بھی آئیں گے تو میرے بھائی بتانے کی آپ کوسس کیجئے بتانے کی آپ کوسس کیجئے دیکھیں کون کون بھائی جباب دیتا ہے کون کون بھائی جباب دیتا ہے پھر میں شمجھاتا ہوں دیرے 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 ہم آگے کی اور بڑھیں گے بھائی ابھی تک آپ کا جباب نہیں آیا دیکھوں میرے بھائی دیان میں رکھے آپ دیکھیں اے بی سی کا ریشو پوچھا ہے ایسا کیوشن آجیں کوئی طریقہ لگانے کی جورت نہیں ہے دیان میں رکھے اگر اے کا ریشو پوچھے مطلب اے کا نوپات پوچھے تو اے والے کو دبالو باقی کو گناہ کر دو جس کا پوچھے اس والے کو دبالو باقی کی سنکیوں کو گناہ کر دو اے کا پوچھ رہا ہے ہمیں اے کا پوچھ رہا ہے تو اے والے کو دبالو بیچارے کو بی اور س کی راشی کو گناہ کر دو چار کو تین سے گناہ کیجئے میرے لارلو کتنا ہو گیا چار کو تین سے گناہ کریں گے ڈوالو مطل پہ 12 ہو گیا دیکھو 4 کو3 سے گناہ کریں گے 12 ہو جائے گا پھر ہمیں B کا چاہی تو B والے کو دبالو اور A اور C کی سنکھے انکوں کو گناہ کر دو دیکھو یہاں تو A کی سنکھے ہوگی 2 اور C کی سنکھے ہوگی 4 ان دونوں کو گناہ کریں گے کتنا ہو گیا بھئی 8 ہو گیا ہمیں C والا چاہی تو C والے کو دبالو اور A اور B کو گناہ کر دو 2 کو 3 سے گناہ کردو 6 اب یہ کٹے گا دیکھیں چھے یہ کٹے گا چار یہ کٹے گا کتنا ہوا بھئی تین تو اے بی سی کا ریشو کیا آگیا چھے انوپا چار انوپا تین اتنی بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو آپ چھے پورے طریقے سے کھلانا ہوئی جواب آئے گا اتنی بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو میرے بھائی چھے انوپا چار انوپا تین شاہباس بیجندر جی ہاں کٹو بچا گوڑیونی بہت لیٹ آ رہا ہے اوکے پوچھا جی بہت جواب اچھا ہے چلو میں نیکس کیوشن لکھاتا ہوں جواب دینے کی کوشش کرنا جواب دینے کی کوشش کرنا ایسا ہی کیوشن میں اسی میں لکھاتا ہوں کون کون بھائی جواب دیتے ہیں یہ کیوشن سمجھ میں آیا ہے کی نہیں آیا ہے جسے میں یہی بول دوں یہ بول دوں کہ 1A 1A برابر 2B برابر 3C تو ABC کا ریشو بتائی ABC کا ریشو بتائی ABC کا ریشو بتانا ہے دیرے 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 ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ کیوشن بہت ساندھار آ جائیں گے دیکھیں بتائیے جواب جواب دیجئے بھائی سب کے دست سب دوست شیر کر دو بھائی اور جواب دیا کرو کل سے اپنی وہی ٹائم ہے 7 بجے کا ریگور لر کلاس ہوگی ریگور لر کلاس ہوگی اس کا جواب دینے کی کوشش کیجئے 6.3.2 شاہباز کی 2 بچہ بہت لیٹ آیا ہے دیکھو بھائی میں نے کیا سمجھایا ہے میں نے یہ سمجھایا ہے میرے لڑنوں اگر ایک کا بیلو چھے تو اے والے کو دبا لو ب اور سی کو گنا کر دو دیکھو سنکیاوں کو دو کو تین سے گنا کیا کتنا ہوا بھائی 6 ہو گیا آپ کو ب کا ریشو پوچھے تو ب والے کو دبا لو اور اے اور سی کی سنکیاوں کو گنا کر دو ایک کی سنکیا ایک ہے سی کی سنکیا تین ہے ایک کو تین سے گنا کیا تین ہو گیا اب سیوالا چیئے تو اب سیوالے کو دبالو اے اور بکا گنا پر دو ایک اور دو کو گنا کیا کتنا ہوا بھائی دو تو اے بی سی کا ریشیو کیا آگیا چھے نوپا تین نوپا دو اتنی بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے اور اتنی بات سمجھے ہوگ نہیں سمجھے میرے بھائی سر میرا کمنٹ نہیں آرہا ہے کیا آرہا ہے نا کمنٹ کوئی دکھت نہیں ہے آپ کا کمنٹ بالکل آرہا ہے بھائی دیکھنا بھائی نیکس کیوشن پہ چلتا ہوں بتانے کی تھوڑی سی کوشش کرنا تھوڑی سی فاسٹ بتانے کی کوشش کرنا دیرے دیرے بڑھتے ہیں دیکھیں بھائی آپ کے سب کے کمنٹ آرہے ہیں دیکھیں یہ دی اے بٹے دو برابر بی بٹے تین برابر سی بٹے چار ہو تو ہو تو ہو تو اے بی سی کا ریشیو بتائی اے بی سی کا ریشیو بتائی یہ بتانا ہے میرے لادلو بتائی کیا کیا اترائے گا اے بی سی کا ریشیو بتانا ہے بلکل ای جی بے چلیں گے میں نے کیا بولا ہے اے بٹے دو بی بٹے تین سی بٹے چار تو اے بی سی کا ریشیو بتائی دو نوپا تین نوپا چار شاباس کی ٹو بچھا شاباس بوت چا دیکھیں میں بتاتا ہوں دیان میں رکھیں ایسا کیوشن آجائے آپ کے سامنے ایسا کیوشن آجائے جب بھی اوپر ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہو اوپر ساتھ میں کچھ بھی نہیں رہو اور آپ سے پوچھیں اے کے نیچے دو دے دیا بی کے نیچے تین دے دیا سی کے نیچے چار دے دیا اب آپ سے اے بی سی کا ریشیو پوچھیں اس کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہو تو دیان میں رکھیں جو نیچے ریشیو ہے جو نیچے ریشیو ہے وہ اس کا ریشیو ہوگا تو اے کا ریشیو کتنا ہوگا بھائی دو بی کا ریشو کتنا ہوگا تیم سی کا ریشو کتنا ہوگا بھائی چار پورے طریقے سے کر لینا وہی جواب آئے گا پورے طریقے سے گرنگے وہی جواب آئے گا چاہے کر کے دیکھ لینا اگر کسی کے نہیں سمجھ میں آئے تو بولنا میں پورا طریقہ بھی سمجھا دوں گا بھائی ایسا ہوا تو کیوں ہوا ہے دیکھیں بھائی نیکس کیوشن سر آج آج کیا بھائی آج کیا ہو گیا چلو نیکس کیوشن میں لکھتا ہوں سب کے سب جباب دینا سب کے بھائیوں کا جباب آنا چاہے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے تو بولتی جو ہو گئی دیکھو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ڈی یہاں پہ کر دیتا ہوں میں ای اور میں ای بول دوں یہاں دو یہاں تین یہاں چار یہاں پانچ اور یہاں سات تو میں بول دوں آپ سے اے بی سی ڈی ہو تو ہو تو اے بی سی ڈی ای کا ریشو بتائی اے بی سی ڈی ای کا ریشو بتائی بلکل بیسک سے چل رہا ہوں اس کا ریشو بتانا ہے مطلب کیا انوپات ہوگا وہ بتائیے بھائی کیا انوپات ہوگا بتائیے بھائی سہابات سوٹو بچہ اور کون خون جواب دیتے ہیں بھائی جس کا میرے پاس کمنٹ سب سے پہلے آتا میں اسی کا نام لیتا ہوں اور بتائیے بھائی کون خون جواب دیتا ہے دیرے 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 اچھی کشنوں پہ بڑھیں گے اپن اور کون خون بھائی جب آپ دے رہا ہے جب آپ دیجئے بھائی سہابات دو تین چار پانچ سہابات 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 چلوں میں بتاتا ہوں بھائی دیکھیں میں بھی بتا دیتا ہوں وہ ہمیشہ دیان میں رکھیں میں نے کیا چیز سمجھائی ہے میں نے وہ چیز سمجھائی ہے کہ دیان میں رکھیں جب بھی بروبر میں راسی رہے اوپر کچھ بھی نہیں رہے تو آپ سے اس کا ریشو پوچھیں ان کا ہی دو ریشو پوچھ رہا ہے تو جو نیچے ہے وہی ریشو آئے گا ایک کا ریشو پوچھے دو بی کا ریشو پوچھے تین شی کا ریشو پوچھے چار بی کا ریشو پوچھے پانچ ایک کا ریشو پوچھے ساتھ یہ جو نیچے ہے وہی ریشو ہوگا اس کا سمجھے ہوگا نہیں سمجھے اب اوپر او نیچے ساتھ میں رہے اس کوشن کی بات کرتے ہیں جب بھی آپ کے پاس اوپر او نیچے ساتھ میں رہے تو اس کوشن کی پن بات کرتے ہیں دیکھیں بھائی کیسے کوشن آتا ہے کیسے کوشن آتا ہے اس کوشن کی بات کرتے ہیں یہ دیں a برابر 3 اپون 4 برابر b برابر 9 اپون 7 بی برابر نائن اپونسیون بی برابر نائن نائن بی اپونسیون سی برابر ثری سی بٹے فائب ہوتو اے بی سی کا ریشو بطائی ہوتو اے بی سی کا ریشو بطائی بطائی میرے لادولو اے بی سی کا ریشو بتانا ہے بطائیو بھائی پھر میں اس کی ایک ٹرک اور سمجھاؤں گا دیکھو جب بھی آپ کو بڑیہ لیول کی ایکزام کروز کرنی ہے تو اس کیوشن کو اسے سول کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں بتا دوں گا جب آپ کے پاس اوپسن دے تو آپ کو کیسے اس کیوشن کو کریک کرنا ہے نہ لکھنے کی ضرورت نہ کچھ کرنے کی ضرورت میں ابھی بتا دوں گا کہ کیسے کرنا ہے اس کیوشن کو آپ کو سول نہیں کرنا ہے بس دیکھو اتر دیجی آپ دیکھ کے اتر دیں گے بتائیے بھائی اس کا کیا جباب آئے گا ستائیس اٹھائیس ساٹھ ستائیس اٹھائیس اور ساٹھ ستائیس اٹھائیس ساٹھ دیکھ لینا بھائی سوچ لینا ایک بار ستائیس اٹھائیس ساٹھ کسے آ گیا سوچ لینا ایک بار بارہ سات پندرہ بلکل آرتی آپ کا جواب بلکل صحیح ہے بارہ سات پندرہ بلکل آپ کا جواب صحیح ہے دیکھو میں سمجھاتا ہوں جب بھی میں نے ایک چیز سمجھائے آپ کو کہ میں نے یا تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہو دیکھو اس سنکھا وہ چھوٹی بھی کر کے کر سکتے ہو آپ اس کیوشن کو باقی میں نہیں ہی بلا ہے کہ ایک کا ریشیو پوچھیں تو آپ اے والی کو چھپا لو بی اور سی کی سنکھا ان کو گناہ کھل لو بی اور سی کی بی کی سنکھا ہے نائن اپون سیون اور سی کی سنکھا ہے تھری اپون پھائی اس کو کر لو آپ اس کو سول کریں گے تو دیکھیں میرے لڑ لو کیا ہوگا دیکھیں اس کو سول کریں گے تھری اپون پھور اگر ایک کا ویلیو چھیں تو یہ کیا ہو گیا دیکھیں بھئی اس کو سول کریں گے تو کتنا ہو گیا ستائیس اپون پھنتیس یہ کس کا آگیا بھئی ایک اے کا آگیا اے اپون بکھا گیا سوری ایک آگیا ستہی سپون پینتیس ستہی سپون پینتیس یا ہم ایک کام کر لیتے ہیں اس کو اتنا بڑا نہیں کر کے ہم تھوڑا سا چھوٹا روپ میں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں بھائی سمجھنے کی کوشش کرنا اسی کو چھوٹے روپ میں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آپ سمجھنے کی کوشش کرنا جب بھی آپ اس سن کیا کو تو اودھلے جاؤ اور ا اور ب کا ریشو نکالو اس بی کو نیچے لی petrol تو ا اس بی کو نیچے لیں گے تو نیچے آجائے گا بی ٹھیک ہے میں نے capital small دونوں ساتھ میں لکھ دیا کوئی بات نہیں capital لکھنا چاہے دیکھو بی نیچے لیا ہے میں اور یہ 9 upon 7 ہے 9 upon 7 ہے اس کے پاس یہ 4 upon 3 چلا جائے گا 4 upon 3 دیکھیں 3 سے 3 کھٹ گیا یہ کتنا ہو گیا دیکھیں 4 تھی 12 12 بٹے 7 12 تو اوپر والا ایک کا ویلی ہو گیا اور 7 بی کا ویلی ہو گیا سمجھنے کی کوئی سے سمجھنا میں نے کیا بولا ہے اس بی کو میں نے نیچے لیا ہے بے نیچے لیا ہے اکے نیچے اور یہ سنکھا اوڈر چلے گی تو ا اور بی کا ریشو آ گیا اب دیان میں رکھیں بی اور سی کا ریشو پوچھے تو اس سی کو بی کے نیچے لیا ہو تو بی بٹے سی اور اوڈر کیا بچ گیا 3 بٹے 5 اور یہ 7 اوپر چلا جائے گا 9 نیچے جائے گا 7 اوپر 9 نیچے اب کسی کے یہ بھی دیکھت آتی ہے کہ گر جی یہ اوپر ہی کیوں جاتا یہ نیچے ہی کیوں آتا ہے کسی کے یہ بھی بہت بڑی سمسیہ رہتی ہے تو میرے لال جو نیچے والی سنکھا ہے جب بھی بروبر میں رہے تو وہ اوپر چلے جاتی ہے اور اوپر والی سنکھا جب بھی بروبر میں رہے تو وہ نیچے چلے جاتی ہے اب دیکھیں 3 کیا 9 اب دیکھیں یہاں تو اوپر تو بچھا 7 نیچے ہو گیا 15 تو یہاں تو ہو گیا 7 ریئے ہو گیا 15 اب انہیں شروعات میں فیسٹ کیوشن ہی ایسا کروایا تھا فیسٹ کیوشن ہی ایسا کروایا تھا مینI کیا بولا تھا مینI جب بھی بیچ والا ریشو شیم آجệ بیچ والا ریشو شیم آجệ تو ایسا کا ایسا اثر جائے گا 12 7 اور 15 میں نے یہ چیز چیز سمجھائی تھی تو اے بی سی کا ریشو کی آگیا 12 7 15 یہ کیوشن سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو ارے یہ کیوشن سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو پھر دیرے دیرے کیوشن کی اچھے لیول کی کیوشن کی اور بڑھیں گے بھائی اچھے لیول کی کیوشن کی اور بڑھیں گے اتنا سمجھ گئے میرے بھائی سب کے سب دوستیار شیر کیا کروں تم میں ایک تو شیر نہیں کرتے کلاس کو دیکھیں چلو نیکس کیوشن پہ بات کرتا ہوں دیکھیں نیکس کیوشن پہ بات کرتا ہوں دیکھیں جی چھے اکھا بھائی کوئی بات نہیں جی فور انوپات کے سمانوپات کے انوپات نائن ہو تو کے کا ویلیو بتائی ہو تو کے کا ویلیو بتانا ہے یہ میں نے ایک سمانوپات کا کیوشن لکھ دیا بھائی سمانوپات میں ہم نے تھوڑی بہت بات کی یہ تو اس کا کیوشن لکھ دیتا ہوں دیکھیں بتانے کی کوچس کیجئے بھائی بتانے کی کوسس کیجئے کے کا ویلیو بتانا ہے سر کرتے ہیں کوئی بات نہیں بھئی دیکھو ایسا کیوشن آجائے تو دیان میں رکھیں میں نے کیا بتایا تھا مدے پدوکہ گنان برابر بائے پدوکہ گنان ہوتا ہے تو مدے پدوکہ گنان مدے کو K انٹو K دونوں کو آپس میں گناہ کریں گے ان کو بھی آپس میں گناہ کریں گے تو K کو K سے گناہ کیا کیا ہو گیا K سکوائر ہو گیا نو کو آپ کسے گناہ کریں گے چار سے تو کتنا ہو گیا بھئی چھتیس سمجھے ہو گیا میں نے کیا بلا جب بھی سمانوپات کا چین آجائے تو مدے پدوکہ گنان برابر بائے پدوکہ گنان اب یہ K سکوائر سکوائر اٹھائیں گے تو اس پر روٹ چلا جائے گا تو K برابر کیا ہو گا روٹ چھتیس K برابر روٹ چھتیس اور چھتیس کس کا ہوتا ہے چھتیس کس کا ہوتا ہے چھتیس کس کا ہوتا ہے روٹ چھتیس کس کا ہوتا ہے چھتیس کس کا ہوتا ہے روٹ گنچاس کس کا ہوتا ہے سات کا روٹ چوشل کتنا ہوتا ہے آٹ کا روٹ اکیس کتنا ہوتا ہے نو کا روٹ سو کتنا ہوتا ہے دس کا تو دیان میں رکھئے روٹ چھتیس کس کا ہوتا ہے چھتیس کس کا ہوتا ہے چھتیس کس کا ہوتا ہے یہ چیزیں یاد دریئے رہنی چھے آپ کی دیماغ میں چلو نیکس کورشن لکھاتا ہوں نیکس کورشن لکھاتا ہوں میرے دوستوں آپ بتانے کی کوشش کرنا دیکھیں آٹھ انوپاد کے سما انوپاد فور اپن سوری فور اشتری آٹھ انوپاد کے سما انوپاد چار انوپاد تین تو کی کامان بتائیے کی کامان بتائیے بھائی بڑا ایجیکیوشن ہے کی کامان بتائیے کی کامان بتائیے کون کون بھائی بتاتا ہے بتائیے ابھی جواب نہیں ہے آپ کا آپ کا جواب نہیں ملا بلکل بیسیکیوشن کی بات کریں بلکل جس کا کوئی لیول نہیں ہے دیکھیں بھائی میں سمجھاتا ہوں دیکھنا میں نے کیا بولایا مدی پر دوہا گونن کی کو پھور سے گونہ کیا پھور کے دیکھیں بھائی آٹھ کو تین سے گونہ کریں گے کتنا ہو جائے گا بھائی چوبیس ہو جائے گا بھائی آٹھ کو تین سے گونہ کیا چوبیس اب دیکھیں کیک کا ویلیو نکھا لیں گے تو یا تو ایسے کھاٹلو شکس ہو جائے گا کہ برابر کیا ہوگا چوبیس بٹے چار کتنا ہو گیا بھائی چھا آ گیا کیک کا ویلیو کیا آ گیا بھائی چھا آ گیا سمجھے ہو بلکل میں نے بیسیک چیزیں سمجھائی ہیں بلکل آرام سے سمجھائے ہیں ٹھیک بھائی بڑیہ بڑیہ بہت ساندار چلو اپن نیکش کششن کی اور بڑھتے ہیں ایک ایسے سمجھہی وہ کششن ہی میں کروا دیتا ہوں دیکھیں سب کے سب دوست جباب دینے کی کشش کرنا سب کے سب دوست جباب دینے کی کشش کرنا کششن بڑا ای جی ہے اور آپ کی کتاب میں بھی مل جائے گا وہ کششن ٹھیک ہے دیکھیں بتانے کی کشش کرنا بھائی میں بتاتا ہوں کششن لکھتا ہوں دیکھیں یہ دی اے انوپاد بی برابر بے انوپاسی ہو تو اے کی پاور پھور بے کی پاور پھور کا ویلیو کیا ہوگا اے کی پاور پھور بے کی پاور پھور ہو تو اے کی پاور پھور بے کی پاور پھور کا ویلیو کیا ہوگا یہ بتانا ہے اے کی پاور پھور بے کی پاور پھور آپ کی آرہی سگروبال کتاب میں مل جائے گا ایک کشن بتانے کی کوشش کیجئے پھر میں سمجھاتا ہوں پھر میں سمجھاتا ہوں بڑی ایکیوشن ہے ٹھیک ہے چلو میں بتا دیتا ہوں چلو میں بتا دیتا ہوں پھر دیرے 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 اپن آگے کی اور بڑھتے جاتے ہیں آنا چلو بھئی دیکھیں بھئی دیانے میں رکھیں ایک کی پاور پھور بیک کی پاور پھور کا ویلیو پھوچھا ہے دیانے میں رکھیں ایسا کیوشن اگزام میں آ چکا ہے دوبارہ سے اگزام میں آ جائے گا دیکھیں ہم کیا بولتے ہیں بھئی یہاں دیکھیں سمانو پات بھالا سسٹم آگیا پر اوپر آگیا تو دیانے میں رکھیں اس بی کو بی سے مدے پدو کا گناہ تو بی کو بی سے گناہ کیا بی سکوائر ہو گیا برابر بائے پدو کا گناہ ایک کو سی سے گناہ کیا ایسی ہو گیا تو بی سکوائر کا ویلیو کیا آگیا ایسی ہو گیا بی سکوائر برابر ایسی اتنی بات سمجھے ہوگا نہیں سمجھے مدے پدو کا گناہ برابر بائے پدو کا گناہ اب میرے لارلو میرے کو ایک چیز بتانا ایک کی پاور پھور بی کی پاور پھور کا ویلیو نکالنا ہے تو ایک کی پاور پھور ایک کی پاور پھور انوپاد بی کی پاور پھور کا ویلیو نکالنا ہے تو مجھے ایک چیز بتانا میں ایسے لکھ دوں ایک کا سکوائر کا ہول سکوائر دیکھو دو کو میں دو سے گناہ کروں گا تو واپس وہی چار بن جائے گا سمجھے ہوگا نہیں سمجھے ہو یہاں بھی میں ایسے لکھ دوں بی کی سکوائر کا ہول سکوائر بکے سکوئر کا ہولی سکوئر دیکھو واپس منا کروں گا وہی چار بن جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ آپ مجھے بتانا بی سکوئر برابر کیا ہوگا ایسی تو میں اس جگہ لکھ سکتا ہوں کیا بی سکوئر کی جگہ مان لکھ سکتا ہوں کیا تو یہ تو ایسا گئیسا ہو جائے گا ایک کا سکوئر کا ہولی سکوئر اور یہاں پہ لڑ لو مجھے بتانا بی سکوئر کی جگہ میں ایسی لکھ سکتا ہوں کیا تو اے سے لکھ دیا بی سکوئر کی جگہ ہے اس کا سکوئر ہو اب دیکھیں دیان میں رکھیں ٹو کو ٹو سے گناہ کیا دو کو دو سے گناہ کیا تو ایک کی پاور پھور بن گیا ایک کی پاور پھور بن گیا ادھر اب دیکھو اے کے اوپر بھی سکوئر ہے سکھ کے اوپر بھی سکوئر ہے تو اے سکوئر اور سی سکوئر ہو گیا اب دیان میں رکھیں نوپاد کا مطلب گیا ہوتا ہے بھئے بٹا تو اے کی پاور پھور اور یہاں کیا ہے یہاں نیچے کیا ہے A square اور C square اب مجھے ہی بتانا اس کا مطلب بٹا ہوتا ہے اب دیکھیں دیان میں رکھیں یہاں square ہے یہاں پھور ہے تو یہاں بچے گا کیا بھئی 2 بچے گا پھور سے 2 کٹ کے تو 2 ہی دو بچا تو یہاں تو کیا آگیا اوپر تو آگیا A square اوپر تو کیا آگیا بھئی A square نیچے کیا آگیا بھئی C square تو ratio کیا آجائے گا اس سے یہ کٹ گیا تو یہاں کیا آجائے گا ایک کی پاور ٹو اور یہاں کی آ جائے گا بھائی سک کی پاور ٹو دیکھیں یہ آ جائے گا کیا اے سکوئر بٹے سی سکوئر مطلب اے سکوئر انوپات سی سکوئر سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو ارے اتنی بات میرے بھائی سمجھے ہوگ نہیں سمجھے ہو اتنی بات آج ہم کلاس کو اتنا ہی کرتے ہیں آج ہم کلاس کو اتنا ہی کرتے ہیں باقی کل دیرے دیرے اپنا اچھے لیول کی کوشن جو اسسی لیول میں بڑیہ بڑیہ لیول کی کوشن آئے ہوئے ہیں ان پر چرچہ کریں گے آج کلاس کو اتنی ہی کرتے ہیں سب کے سب دوستوں کو ایک بار کلاس کو سیر کر دینا اور کل سے وہی دوستوں کو واپس جوڑنے کی کوشش کرنا کیونکہ دو دن بیچ میں کلاس نہیں ہوئی اس وجہ سے کچھ کو تو یہ پتا ہی نہیں تھا بھائی کلاس ہوگی کی نہیں ہوگی تو دیان میں رکھئے کلاس کل سے ریگولر ہوگی آج بھی کلاس ہوئی ہے کل ساتھ بجے کے ساتھ ملتے ہیں بڑیہ بڑیہ لیول کی کوشنوں کی ساتھ چرچہ کریں گے سب کے دست سب دوست سیر کر دینا آج کے لیے اتنا ہی گوڈ نائٹ ملتے ہیں بائی بائی کل کے ساتھ کل ساتھ بجے کے ساتھ سیر کر دینا بھائی سب کے ساتھ سمجھے ہوگ نہیں سمجھے